موسیقی پیپ اکتیس اگز دوہزار تیز دبلوت سرکر نے اس کی تمام سننے والوں کو و اشارت کو بخیرٹ ترپت فوج کی جانب سے لگائے گئے جاسوس کیمرے اور ٹاورس پر حملہ زاہدان میں ایک بلوچ قیدی کی فانسی زیارت اور گرد و نوامی زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے گئے باجوڑ وے جے یو آئی کے ورکر کنونشن میں دماغہ کام مقامی امیر سمیت پینتیس افراد جانبہ حق تربت کیج کور ندی میں ڈوب کر چودہ سالہ بچہ جانبہ حق کم جیل قیدی کی سزائی موت پر عمل درامت کوئٹہ مختلف حادثات اور واقعات میں چار افراد جانبہ حق ایران شہر میں نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں ایک شخص قتل کیج میں موبائل ٹاور کو جاسوسی کیمرو سمیت ناکارہ بنا دیا کیج کے مرکزی شہر تربت میں جاسوسی کے لیے لگائے گے کینڈری اور موبائل ٹاور پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا ذرائع کے مطابق گزشتہ شب تربت کے علاقے دنکھ میں پاکستانی فوج کی جانب سے جاسوسی کی گھر سے لگائے گے کیمرو اور یو فون موبائل کمپنی کے ٹاور پر نامعلوم مسلح افراد نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے نقصان پہنچایا خیال رہے کہ مسکورہ علاقے میں فورسز پر مسلسل حملوں کے بعد گزشتہ مہینے میں فورسز نے انہی علاقوں میں جاسوسی کے لیے تین بڑے کیمرے نصب کیے جس سے بلوچ چادر اور چار دیواری بھی محفوظ نہیں تھی علاقہ مکنہ کے احتجاج کے باوجود فورسز نے کیمرے اتارنے سے انکار کر دیا تھا تیس چولائی کو فجر کے وقت ایک بلوچ قیدی کی سزائے موت پر عمل کر کے اور ان کے اہل خانہ کو بتائے بغیر اسے زاہیدان کے مرکزی جیل میں فانسی دے دی گئی تفصیلات کے مطابق صبح کے ٹائم زاہیدان کے مرکزی جیل میں تیر تالیس سالہ بیداللہ گورگیج ولد آغا محمد کو فانسی دی گئی جو کہ زاہیدان دزاق کے منزل آپ گاؤں کا رہائشی بتایا جاتا ہے رپورٹ کے مطابق بیداللہ کو دو ہزار اکیس میں منشیات سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی عدالتی اور جیل حکام نے اہل خانہ کو بتائی بغیر زاہیدان سے بیداللہ کو فانسی دے دی اور صبح کے ٹائم اہل خانہ سے رابطہ کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کی لاش وصول کرنے کے لیے فرانزک میڈیسن سینٹر لے آ جائیں زیارت اور گرد و نوا میں زلزلی کی جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زیارت اور گرد و نوا کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کے نتیجے میں لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تاہم خوش قسمتی سے زلزلے کے نتیجے میں کوئی جانی اور مالی نقصان نات کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں جی یو آئی فیک کے ورکرز کنونشن میں دماغہ ہوا جس کے نتیجے میں مقامی امیر سمیت 35 افراد جانبہہ کھو گئے جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں دماغہ خیبر ایجنسی میں واقعہ علاقے خار کے دبائی مور کے قریب ہوا جہاں جی یو آئی کا جلسہ چاری تھا دماغہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی اطارے جائے وقعہ پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنا شروع کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ دماغہ جی یو آئی پیکے ورکر کنونشن میں ہوا بی آئی جی مالاکنٹ کا کہنا ہے کہ باجوڑ میں دماغہ کی معلومات لے رہے ہیں دماغہ کے بعد کانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا دماغہ کس نویت کا ہے اس کا تعایم کیا جا رہا ہے امدادی ادارے کے ذرائع نے کم از کم پینتیس افراد کی زخمی ہونے اور انہیں اسپتال منتقل کرنے کی تصدیق کی ہے جی یو آئی نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے انسان الاسلام کے کارکنوں سے زخمیوں کے لیے خون دینے کے لیے فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی ہدایت کی ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ منصوبہ بندی کے تحت حالہ خراب کیا جا رہے ہیں ہماری جماعت ایک پر امن جماعت ہے ہم نے ہمیشہ پر امن سیاست اور جد و جہد کا راستہ اپنایا انسان الاسلام کے رضاکار خون دینے کے لیے فوری طور پر اسپتال پہنچیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے دباکے کی مضمت کی اور کہا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی قائدین اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں حملے کا مقصد ملک میں آفرہ تافری کی صورت تحال پیدا کرنا ہے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بم دھماکے کی فوری اور مکمل تحقیقات کروائے روسی وزارت دفاع نے کہا کہ کیف حکومت کی جانب سے روس کے زیر قبضہ کریمیا میں پتسیس ڈرانز کے ذریعے دہشت کردانہ حملہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا روسی دفاع نے ادوار کو اپنے بیان میں کہا کہ فرزائی ڈفاعی میڈیا نے سولہ یوکرینی ڈرانز کو تباہ کیا نو دیگر ڈرانز کو الیکٹرونک وارفیر کے ذریعے بے اثر کر دیا گیا روسی دفاع نے کہا کہ دہشت کردانہ حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس سے کمی روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ اس نے کیف حکومت کی طرف سے ماسکوں میں اہداف پر تین ڈرانز کے ذریعے شروع کیے گئے ایک دہشت کردانہ حملے کو ناکام بنا دیا ہے روس کے صدر پوتین نے ہفتہ کی شام کو کہا کہ روس نے کریمیا کے پل پر یوکرین کی طرف سے دہشت کردانہ حملے کے بعد کچھ حفاظتی حملے کیے ہیں جس سے وہاں کچھ نقصان بھی ہوا ہے حیال رہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ماسکوں کے مطابق یوکرین کی ایک حملے میں ایک روسی جوڑا ہلاک اور ان کی چودہ سالہ بیٹی زخمی ہو گئی تھی تربت کیج کور ندی میں ڈوب کر چودہ سالہ بچہ جان بہاک ہو گیا پولیس کے مطابق اتوار کو چار وجہ کے قریب کیج کور میں نہانے والا چودہ سالہ ظہور احمد ولد نبی بخش نامی بچہ ڈوب کر جان بہاک ہو گیا جان بہاک بچے کا تعلق آپسر سے ہے ایران کے شیعہ مذہبی مرکز کم کے مرکزی جیل میں ایک قیدی کی سزائے موت پر عمل درامت کر کے اسے پھانسی دے دی گئی تفصیلات کے مطابق شہر اراغ سے تعلق رکھنے والے حمید اسگریانیا نامی قیدی کی سزائے موت پر عمل درامت کیا گیا جسے کم ازیر ریب کی الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی کم کی جیل مرکزی جیل میں پھانسی دے دی گئی انسانی حکومتی تنظیم بینگاؤں کو موصول ہونے والی رپورٹ کے مطابق ادوار تیس جولائی دو ہزار تیس کو فجر کے وقت کم کی سینٹرل جیل میں اراغ سے تعلق رکھنے والے حمید کو پھانسی دی گئی واضح رہے کہ اس قیدی کو پہلے بھی ریک اغوا اور چورجے سے الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں اسے ایرانی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اس سے پہلے سوہے جیل اور بعد میں کم جیل منتقل کر کے پھانسی دی گئی لوجستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں چار افراد جانبہ حق ہو گئے تفصیلات کے مطابق لیرہ مراد جمالی میں مسلح افراد نے گھر میں گھوس کر ایک شخص کو قتل کر دیا اور فراد ہو گئے پولیس کے مطابق لیرہ مراد جمالی کے وارڈ نمبر چالیس محلہ میر عرض محمد جتک میں گھر کے اندر فائرنگ سے اسحاق باجہ نامی شخص قتل ملزب موقع واردہ سے فراد اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی گلاب خان شیخ پولیس ٹیم کے حمراہ فوراں جائے وخور پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پوسٹ مارٹن کے لیے سیول ہسپتال لیرہ مراد جمالی منتقل کر دیا اور ضروری کاروائی کے بعد لاش کو ورسہ کے حوالے کر کے مزید سیٹی پولیس کی تفتیش شروع کر دی گئی دوسرے جانے پیرہ بگٹی کے سب تحصیل پیرکو میں پہاڑ سے گر کر نوجوان جان کی بازی ہار گیا پیپ کو پولیس کے مطابق از اشتہ روز نواہی علاقے پیرکو میں بکریہ چراتے ہوئے نوجوان کا پاؤں پسلنے کے باعث پہاڑی سے گر کر نوسانی بکٹی کے نام سے ہوئی جو کہ پیرکو کا رہائشی تھا ایک اور واقعہ میں پنجگور کے علاقے میں پھندہ لگی لاش برامت ہوئی لیویس نے لاش ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دی جن کی شناخ سفرخان ولد رسول بکس سکنا دشت مستوں سے ہوئی ہے مقتور کے گلے میں بھاسی لگی ہوئی تھی جو ایک درخت سے لٹکا ہوا تھا ناش دو روز پرانی بتائی جا رہی ہے ایک اور رپورٹ کے مطابق وندر پولیس تھانا کے اہلکار نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی ذرائع کے مطابق وندر پولیس تھانا کے اہلکار سپاہی عبدالحمید نے اپنے جسم پر پیٹرول چھڑک کر خود سوزی کر لی واقعہ کے متفقی کو فوری طور پر کراچی ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن پولیس اہلکار جانبر نہ ہو سکا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا متوفی کی تدفین وندر میں کی جائے گی تیس چولائی کو ایران شہر میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک بلوچ شہری جہاں بہا کھو گیا اس بلوچ شہری کی شناخ تیس سالہ فاروق بلوچ زرد کو ولش شریف کے نام سے بتائی گئی ہے جو کہ ایران شہر کے گاؤں خیر آباد کے رہائشی بتائی جاتے ہیں رپورٹ کے مطابق فاروق پر مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ کمال زیادہ اسٹریٹ پر اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے بتایا جاتا ہے کہ اس شہری کو دل میں گوری لگی اور ایران شہر کے خاتون انبیاء ہسپتال منتقل کی جانے کے بعد ان کی موت واقعہ ہو گئی بازیہ رہے کہ فاروق کے بھائی فرہاد پر بھی تقریباً تین ہفتے قبر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جو کہ ابھی تک کومہ میں ہیں تاہم قاتلوں کی شناخت اور محرکات کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوھرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا کہ سرمچاروں نے انتیس چولائی کی رات تقریباً نو بجے کیج کے شہر طربت کے علاقے ڈنک میں گلز اسکول کے قریب پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے نصب کیے گئے کیمروں اور رین فون موبائل ٹاورس پر بھاری حدیاروں سے حملہ کر کے شدید نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی فورسز پر سرمچاروں کے مسلسل کامیاب حملوں کے بعد ڈنک میں سکست خردہ فوج نے دو موبائل ٹاورس پر اور ایک الگ مخصوص ٹاور لگا کر بڑے سائز کے ہائی میگا پیکسل کے تین جاسوس کیمرے نصب کیے تھے جو کہ گرد و نواہ کی آبادی کی روز مرہ کی سرگرمیوں کو ریکارٹ کر رہے تھے جس سے بلو چادر اور چار دیواری کے تکتس کو پامال کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا اسکول انتظامیاں اور علاقہ مقینوں کے احتجاج اور انکار کے باوجود فوج کی جانب سے مسکورہ کیمرے نہ اتارنے پر سرمچاروں نے گزشتہ شب حملہ کر کے انہیں ناکرہ کر دیا ترجمان نے کہا کہ بی ایل ایف ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دشمن فورسز اور ان کے تمام حربوں کو ناکام بنانے کیا عظم کرتی ہے اس کے ساتھ ہی تبلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ چڑے رہنے کیلئے آپ سب کا بہت شکریہ